اسلام علیکم کیس ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھا یہ ہے اسلامیات کا پیپر ہے جو کہ اسلامیات میں لیکچرر کے لیے اس پی ایسی نے کنڈٹ کیا تھا تاریخ اٹھائیس اپریل دوہزار چوبیس کو آج ہم اس پیپر کو سالو کریں گے اور یہ جو پیپر ہے یہ دو پارٹس میں سالو ہوگا اس کا جو پہلا پیج ہے میں اس پاہ ویڈیو کے اس پارٹ میں سالو کروں گا اور پارٹ ٹو میں دوسرا جو پیج ہے اس پیپر کا وہ میں سالو کروں گا اس میں آئیتھن کے کوئی بیس یا پھر انیس ایم سی کیوز ہیں تو یہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو کائنلی اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا اچھا شروع کرتے ہیں پہلا ایم سی کیو ہے انٹو نیم آف میلڈوریس یہ دیکھیں یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے انٹو نیم آف میلڈوریس اس اچھا میلڈوریس کہتے ہیں جس کی سمیل جو ہے نا وہ خراب سمیل ہو بدبودار ہو تو اس کا انٹو نیم یہ جو سی میں ہے فرگننٹ یہ انٹو نیم ہو جائے گا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھی جو نا پسند والی جو خوشبو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں فرگرنٹ اس کے بعد ہے دوسرے نمبر پہ تو جیل سسٹم کس نے انٹو نیم کیا تھا سب سے پہلے تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ بھی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جیل کا سسٹم جو ہے وہ انٹو نیم کیا تھا اس کے بعد ایم سی کیو نمبر تین ہے یہ پلستین کو کہتے ہیں لینڈ آف پرافیٹس فلسطین کو آپشن سی یہاں پہ سہی ہے پانچ ہزار سے زیادہ آہ حدیثیں ہیں وہ کس نے دیئے ہیں اس میں جو آپشن دیئے گئے ہیں ان میں جو آپشن سی ہے حضرت ابو حریرہ وہ سہی ہے اس کے بعد ہے کسٹن نمبر فائیو ہے عرفات is about اب عرفات کتنا دور ہے مکہ کعبہ سے یہ پوچھا گیا ہے تو اس کا آپشن اے جو ہے دس مائلز اوے فرام کعبہ یہ سہی ہے کسٹن نمبر سکس ہے یعنی حدیثوں کا جو پہلا کتاب ہے جو کمپائل کیا گیا تھا وہ کون سا ہے تو اس کا آپشن جو اے ہے صحیح بخاری وہ صحیح ہے کسٹن نمبر سکس کا کسٹن نمبر سیون ہے یہ حضرت نو علیہ السلام کا ٹائٹل تھا ابو البشر سانی تو یہاں پہ آپشن سی جو ہے وہ صحیح ہے اسی کے ساتھ کسٹن نمبر ایٹ ہے ایٹ میں ہے جو مائن سے زمین سے جو کھدائی کے بعد جو ہمیں ملتی ہے تو اس پہ کیا لگے گا زکاة لگے گا یا خمس لگے گا یا پھر یہ ربا ہے سلس ہے تو اس میں آپشن بی سی ہے خمس لگے گا اس کے بعد کسٹن نمبر نائن ہے وہ مہاجر تھے جو مسجد نبی کے جنا نزدیک رہتے تھے تو آپشن اس کا بی سی ہے مہاجر سو اسٹیڈ نیر دا مسجد نبی کسٹن نمبر دس ہے سورہ الدخن سورہ آف دھا ہولی قرآن اٹھ لٹرلی مینس ہے اب اس کا جو لٹرلی میننگ ہے وہ ہے سموک آپشن ڈی یہاں پہ صحیح ہے اس کے بعد کسٹن نمبر گیارہ ہے چوز دھا کریکٹ میننگ آف دھا ایڈیم دارک ہارس اچھا اس میں دارک ہارس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان ان ایکسپیکٹیڈ وینر جس کو ہم مطلب ایکسپیکٹی نہ کریں کہ یہ وینر ہو سکتا ہے لیکن وہ ون کر جائے جیت جائے تو اسے کہیں گے دارک ہارس اس کے بعد کسٹن نمبر بارہ ہے اب کسٹن نمبر بارہ میں دیکھیں اس میں حضرت ابو بکر کی جو والدہ ہے بی بی سلمہ اس کا جو نہ وہ پوچھا گیا ہے کہ ٹائٹل کیا ہے اس کا تو اس کا ٹویلو کا جو آپشن ہے بی وہ صحیح ہے ام الخیر اس کا ٹائٹل تھا آپشن بی اس کے بعد ہے تھرٹین پہ دا بیٹل آف کیمل واز فارٹ ان کیمل کی یہ جو جنگ جمل جسے کہتے ہیں اردو میں کہیں گے جنگ جمل جنگ جمل حضرت علی اور بی بی آئیشہ کے بیچ میں تھی لیکن وہ جنگ ہوتے ہوتے مطلب وہ کینسل ہو گئی تھی تو یہ جو ہے کب ہوئی تھی کسٹن نمبر کون سا تھا اس میں کسٹن نمبر یہ تھا تھرٹین اس کا جو آپشن ہے وہ سی صحیح ہے یہاں پہ یعنی کہ یہ چھتیس آفٹر ہجرہ اور ایڈی بن جائے گا سکس ہنڈریڈ ففٹی سکس ایڈی اس میں یہ جنگ جو ہے نا وہ لگی تھی اس کے بعد ہے کسٹن نمبر ہے فورٹین حضرت ابو عبیدہ بن جرہ ونہ اشرائے مبشرہ وازکال ایز اچھا اشرائے مبشرہ ان کو کہتے ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی بتا دیا تھا کہ آپ جنت میں ہوں گے تو یہ ٹوٹل دس لوگ تھے مبشرہ کا مطلب تین ہوتا ہے اشرہ کا مطلب تین ہوتا ہے تو یہ تین جو تھے رسول کے صحابی تھے جن کو رسول خدا نے اپنی زندگی میں ہی بتا دیا تھا کہ آپ جنت میں ہوں گے تو ان میں سے ابو عبیدہ بن جرہ بھی ایک تھے اس کو کیا کہتے تھے یہ جو اپشن یہاں پہ سی ہے جو ٹرسٹی آف امت یعنی جو امین ال امت اس کو عربی میں کہتے تھے امین ال امت ٹھیک ہے یہ ٹائٹل تھا اس کا اس کے بعد ہے کسٹن نمبر ففٹین اب یہ ٹریٹی آف ہودے بیا کہا گیا ٹریٹی آف ہودے بیا ہوئی تھی سکس آفٹر ہجرہ سکس ہجری میں جو نہ ہوئی تھی تو یہ حضرت علی نے اس کو لکھا تھا اپشن بی سہی ہے کسٹن نمبر سکسٹین ہے ون پیئر آف بکس از ناٹ امنگ سہی سہے ستہ یہ جو ستہ کے سہی ستہ جو کہہ ہوتے ہیں سکس بکس ہیں جس میں سہی بخاری بھی ہے اچھا ان کے میں نام آپ کو بتاتا ہوں ان کو نوٹ کیجئے گا یہ سارے سکس بک جو ہیں سہے ستہ یہ ہے پہلے ہے سہی بخاری ہے اس میں اور سہی مسلم ہے مسلم کے ساتھ ہے جو ہے سنن نسائی ہے سنن نسائی اس کے بعد ہے جامع ترمزی ہے اور سنن ابن دعود ہے اور سنن ابن ماجہ ہے یہ سکسی ہو گئے اب ان میں سے جو آپ لاسٹ سی والا دیکھیں گے تو اس میں ایک اور بک دیا گیا سہی بخاری تو ٹھیک ہے لیکن یہ شامل ترمزی جو ہے وہ دیا گیا ہے یعنی یہ آپشن جو ہے یہاں پہ غلط ہے جامع ترزی ہے سنن ترمزی بھی ہے سنن ترمزی بھی اسے کہا جاتا ہے لیکن یہ چیز نہیں ہے تو یہاں پہ یہ ٹھیک ہوگا اس کے بعد سیونٹین پہ ہے سائنس ایسٹرانامی رائٹنگ ویت پین سوئنگ ویپنز ور میڈ بائی فسٹ آف آل تو یہ کس نے بنائے تھے یہ حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام اس کا کریکٹ آپشن ہے اس کے بعد ایٹین ہے ایز ای ریزلٹ آف حضرت زکریہ پریئر دی فالوئنگ پرافیٹ واز بارن حضرت زکریہ کی جو دعا سے کون سے پیغمبر جو ہے نا پیدا ہوئے تھے تو اس کا آپشن ڈی سہی ہے اچھا کبھی سوال آ جائے کہ حضرت ہولی پرافیٹ محمد پیس بھی اپان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی دعا سے پیدا ہوئے تھے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور وہی دعا قرآن مجید میں بھی نیریٹیڈ ہے ٹھیک ہے کہ اے خدا مجھ سے ہی اس کا مفعومے سے ہی تھا ایک ایسا پیغمبر بھیجنا جو کہ آخری ہو لاسٹ ہو اس قسم کی دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس کے بعد ایٹین ہے ایز ای ریزلٹ آف یہ نائنٹین وچ پرافیٹ ہیز بین کالڈ ایز زننون ان دہ ہولی قرآن قرآن مجید میں زننون کس کو کہا گیا ہے تو یہ اس کا آپشن ڈی سہی ہے حضرت یونس علیہ السلام کو کہا گیا ہے یہ ہمارا پہلا پیج ہو گیا اب دوسرا پیج ہم دوسرے پارٹ میں ویڈیو کے میں کرتے ہیں تھینکیو سو مجھ فار ویڈیو اللہ حافظ